عدالت میں برشتہ چار کو لے کر ان کے خلاف کاروائی شروع نہ ہو سکے اسی لئے بار بار بینجمن نتنیاہو اس بات کی دعائی دے رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے جان کو خطرہ ہے جان کو خطرہ ہے جی ہاں دسمبر میں ان کے خلاف جو برشتہ چار کی عاروپ ہیں اس کو لے کر عدالتی کاروائی شروع ہو رہی ہے مگر بینجمن نتنیاہو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کاروائی نہ شروع ہو سکے اور اس کی لئے وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے شزاریہ میں کس طرح سے میرے گھر پر حملہ ہوا جبکہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزباللہ نے جو حملہ کیا تھا اس میں ان کے گھر کے صرف کھڑکی کو نقصان پہنچا یہ تصویر اس بات کی بانگی ہے مگر یہی وقتی اپنے جان کی دعائی دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر بھشتاچار کو لے کر کاروائی نہ شروع ہو ایک طرف نیتن یاہو اپنی جان کو لے کر دعائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف الجزیرہ کے خبر دیکھئے غزہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں رہائشی علاقے میں حملہ ہوا جس میں چوراسی لوگ مارے گئے اس میں پچاس بچے صحیح سنا پچاس بچے اس کی میں چرچہ کروں گا مگر سب سے پہلے بات بنجیمن نیتن یاہو کی اور ایران کے تازہ بیان دوستو آپ کی سکرینز پر یہ ہیں کمال خرازی یہ ہیں ایران کے پور ودیش منتری اور اس وقت ایران کے جو سپیرچول لیڈر ہیں خامینی ان کے سلاحکار ہیں اڈوائزر ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر ہمیں خطرہ محسوس ہوا تو ہم اپنی پرمانو نیتی بدل سکتے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس بات کا اشارہ یہاں پر کمال کا رازی کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستو آج سے کچھ سال پہلے خامینی نے پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کو حرام بتایا تھا یعنی کہ کہیں نہ کہیں سپریم لیڈر نے اسے اسلام کے خلاف بتایا تھا اب ان کی اڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلئر ڈاکٹرین بدل سکتے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے پہلا بیان ان کا ابھی حال میں ہی آتا ہے یعنی کہ شکروار کو اس سے پہلے مائی کو بھی ان کا یہی بیان آیا تھا میں اس کی چہرچہ کروں گا مگر سب سے پہلے دوستوں اس وقتی کی چہرچہ جو ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ ان کے خلاف برشتہ چار کی کاروائی نہ شروع ہو آپ کی سکرینز پر اسرائیل کے پردان منتری بینجیمن نتنیاہو اور بینجیمن نتنیاہو ان کے خلاف دسمبر میں جو عدالتی کاروائی شروع ہو رہی ہے اسے روکنے کی ہر سمدھو کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وہ دو وجہ بتاتے ہیں دوستوں سب سے پہلی وجہ کہ ایک جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کے چلتے میں اس کاروائی میں حصہ نہیں لے سکتا اور دوسری بات اس کاروائی میں حصہ لینے کے لیے انہیں پوروی جیروسلم کے ڈسٹرک کورٹ میں زلہ نیائیالے میں جانے کی ضرورت محسوس ہوگی بینجیمن نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو جان کا خطرہ ہے اس کے چلتے وہ عدالت نہیں جا سکتے یعنی کی ید کا بہانہ اور اپنی جان کو خطرے کا بہانہ سب سے بڑی بات دوستوں ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیلی پردان منطری بینجیمن نتنیاہو کو جو سرکشہ گھیرا ملا ہوا ہے اس میں دو ایجنسیز ہیں شن بیٹ اور دوسرا اسرائیلی ائر فورس ان کی حالت نصر اللہ کی نہیں ہے کہ انہیں کسی کیو کے اندر یا کسی ٹانل کے اندر جو ہے رہنا پڑ رہا ہے انہیں باقاعدہ اسرائیلی ائر فورس کی سرکشہ مہیا ہے شن بیٹ کی سرکشہ حاصل ہے اور جو بھی چنوٹی بینجیمن نتنیاہو کو ہوگی یہ ترنک ریارٹ کرتے ہیں اس لئے ایک طرح سے کہا جا رہا ہے اور یہ کئی جانکار اسرائیل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف قانونی کاروائی کو ٹالنے کا یہ محض ایک بہانہ ہے محض ایک بہانہ ہے کیونکہ وہ بار بار جو اپنی جان کی دعائی دے رہے ہیں وہ کالپنک ہے کیونکہ اس وقت جہاں تک بینجیمن نتنیاہو کی بات ہے دنیا بھر میں اس وقتی کو جس طرح کا سرکشہ گھیرا ہے اس طرح کا سرکشہ گھیرا امریکی راشتپتی کو بھی موجود نہیں ہے تو بڑا سوال یہ کہ بینجیمن نتنیاہو اس طرح کا بہانہ کیوں دے رہے ہیں اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستوں بینجیمن نتنیاہو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی نیسٹ یعنی اسرائیلی سنصد میں کاروائش نہ ہو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آخر کار نیسٹ میں روز مرہ کی کاروائی کیوں ہو رہی ہے حزباللہ حملہ کر سکتا ہے حماس حملہ کر سکتا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں دوستو اسرائیل کے پاس مزائل دوم ہے ایک ایسا سرکشہ کبچ جسے بھید پانا ناملکن ہے پارم پر ایک ہتھیاروں اور پارم پر ایک مزائل سے نیسٹ بھی دنیا میں جتنے بھی امارتیں ہیں سب سے زیادہ سیکیور امارتوں میں شمار ہے پھر بھی اسرائیلی پردھان منطری بنجمن نتنیاہو اس کی سرکشہ کی دعائی دے رہے ہیں مگر سب سے بڑی بات اسرائیل کی جانکار کیا کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا اسرائیل کی جانکار کہہ رہے ہیں جب ایک دیش کا پردھان منطری یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف کیونکہ اس کی سرکشہ کو خطرہ ہے لہٰذا وہ پردھان منطری کے پد پر بنے رہنے کے حقدار نہیں ہیں اور یہ آواز ہر گزرتے دن کے ساتھ بلند ہو رہی ہے یاد کیجئے گا دوستوں اسی منچ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے قریب دیڑ سو سے دو سو سینکوں نے ایک گیاپن پر دستخط کی ہیں اور وہ کیا گیاپن ہے دوستوں کہ جب تک اسرائیل حماس کے ساتھ بندھکوں پر سنجھوتا نہیں کرتا ہم یدھ میں حصہ نہیں لیں گے اور سب سے بڑی بات حال ہی میں مصر میں ایک بیٹھاک ہوتی ہے جس میں اس بات پر وچار ہوتا ہے کہ دو دن کے لیے یدھ ویرام ہو حماس نے اسے خارج کر دیا ہے سوابہ آپ ایک سی بات ہے دوستوں حماس جو ہے وہ لمبے وقت کے یدھ ویرام کی بات کر رہا ہے مگر بینجمن اتنیاہو اس سے اتفاق نہیں رکھتے جبکہ خود بینجمن اتنیاہو کہتے ہیں کہ یہیہ سنوار کی موت کے بعد اب ایک سورنم موقع ملا ہے ایک یدھ ویرام کو قائم کرنے کے لیے یعنی دوگلی باتیں دو طرفہ باتیں یہاں پر بینجمن اتنیاہو صاف طور پر کر رہے ہیں مگر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت پڑی گی دوستوں یہ کیسی جان کو لے کر خطرہ ہے ایک طرف یہ وقتی صرف بھشتاچار کی کاروائی سے بچنے کے لیے اپنی جان کو خطرہ بتا رہا ہے مگر دوسری طرف اس خبر پر گوھر کیجئے غزہ میں حملہ ہوتا ہے رہائشی علاقے میں حملہ ہوتا ہے حماس پر نہیں ریزیڈنشل علاقوں میں شوراسی لوگ مارے جاتے ہیں اور الجزیرہ کی اس خبر کے مطابق قریب پچاس بچے مارے گئے خبر کیا کہری میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں غزہ's government media office reports that 84 palestinians including more than 50 children were killed in two Israeli airstrikes on residential buildings in northern غزہ in attacks described as brutal massacres غزہ ظاہر سی بات ہے غزہ پرشاسن اسے ایک نرسنگھار بتا رہا ہے دو رہائشی علاقوں میں حملہ ہوتا ہے بچاس بچے مارے جاتے ہیں بچوں کی ویتھا کیا ہے میں آپ کو اپنے منچ پر بتا چکا ہوں میں آپ کو بتلا چکا ہوں کس طرح سے یہ معصوم بچی گھوم رہی ہے ریپورٹر اسے انٹریو کرتا ہے یہ کہتی ہے میں درد کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوں یہ درد کو برداشت نہیں کر پا رہی ہی کیونکہ اس کے پاؤں میں خون کا تھکہ جم گیا ہے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے پھر آپ کو یہ تصویر یاد ہوگی دوستوں اسرائیلی آئی ڈی ایف حملہ بولتا ہے ایک ہاسپٹل میں اور ان دو ڈاکٹرز کو بندھک بنا لیتا ہے یہ ڈاکٹرز اب تک گھر نہیں لوٹ کر آئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی یاد ہوگا دوستوں جس میں ایک بہن مہز سات سے آٹھ سال کی اپنی تین سال کی بہن کو کندھے میں لاد کر لے جا رہی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ایک گاڑی تین سال کی اس کی بہن کو ٹک کر مار کے نکل جاتی ہے اس طرح کی کئی تصویریں سامنے بھر کر آئی ہیں بچوں کی حالت بچ سے بہتر ہے پچاس بچے مار دیئے گئے ہیں سینت راش کی جو شرنارٹھی ایجنسی ہے UNRWA اسے بینجیمند اتنیہو پہلے ہی آتنکوادی گھوشت کر چکے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ انہیں اگلے نبے دنوں میں یہاں سے نکلنا ہوگا سب سے بڑی بات اب سینت راش نے کہا ہے اور یہ دعویٰ سینت راش کا ہے دوستوں یونائٹیڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ ڈاکٹرز پر حملہ کر رہا ہے اور ابھی حال میں چھے ڈاکٹرز چھے پارامیڈکس کو موت کے گھاٹ آئی ڈی ایف نے اتار بھی آتا اور پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے یہ اپنے آپ میں سہرن پیدا کرنے والا ہے دوستوں میں آپ کو بار بار بتلاتا رہا ہوں کہ یہ وقتی اپنی جان بچانے کے لیے مریادہ کی تمام حدوں کو پار کر رہا ہے ایک دن میں پچاس بچوں کا مارے جانا اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے دوستوں اس کی چرشہ کہیں نہیں ہو رہی ہے دنیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی انسانیت کو کس طرح سے کھو رہی ہے یہ گھٹنا کرم اس کی مثال ہے پچاس بچوں کی موت دو ریزیڈنشل بلڈنگز پر حملہ قائدے سے چوراسی لوگوں کی موت ہی اپنے آپ میں بہت شاکنگ اور مارمک ہے مگر ان چوراسی لوگوں میں پچاس بچے بھی شامل اور پھر بینجمید اتنہو جو ہے اپنے جان کی دعائی دیتے ہیں مدھپور میں حالات جو ہیں دوستوں بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایران بھی اپنے طرف سے کڑے بیان دے رہا ہے آپ کی سکریمز پر یہ ہیں کمال کارازی فارمہ فارنڈ منسٹر اور اس وقت سپریم لیڈر حامینی کے اڈوائزر صلحہ کار ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو لگاتار خطرہ محسوس ہو رہا ہے اسرائیل سے تو ہم اپنی نیوکلئر ڈاکٹرین بدل سکتے ہیں ایران کا نیوکلئر ڈاکٹرین کیا ہے کہ وہ پرمانوں ہتھیاروں کا پہلے استعمال نہیں کرے گا مگر اب ایران کو لگ رہا ہے اس کی سرکشہ کو خطرہ ہے حامینی پہلے ہی سینہ کو یہ کہے چکے ہیں کہ جنگ کی کرو تیاری وہ کہے چکے ہیں سینہ کو کہ اسرائیل نے حال ہی میں جو حملہ کیا تھا اس کا جواب دینی کی تیاری کرو کیونکہ آپ جانتے ہیں اس حملے میں چار ایرانی سینک مارے گئے تھے اب خامینی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی کرو تیاری جوابی حملے کی کرو تیاری اور اس بیچ ان کے اڈوائزر کا یہ شاکنگ بیان میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر جیروزلیم پوسٹ کی یہ خبر ایرانیان سٹراتیجی اڈوائزر تو ال میادین ایران has technical abilities to produce nuclear weapons یہاں پر کمال کا رازی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقنیکی شمطہ ہے پرمانوں ہتھیار بنانے کو لے کر ال جزیرہ ایران warns it will change nuclear doctrine if threatened دراصل یہ بیان 9 مئی کو دیا گیا تھا یعنی کہ کمال کا رازی کے من میں کہیں نہ کہیں ایران کی nuclear doctrine کو بدلنے کی چاہت ایک لمبے عرصے سے تھی اور اس کا تعلق حال ہی میں جو حملے ہوئے ہیں اس سے نہیں ہیں جیسے میں نے بتایا 9 مئی کو دیا گیا بیان ہے جو آپ الجزیرہ میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں Al Mayadeen کو دیے گا انٹریو میں دراصل انہوں نے کیا کہا اندریزی میں ہے پھر میں اس کا ہندی میں انواد کروں گا we now have the technical capabilities necessary to produce nuclear weapons کمال کا رازی ایران's strategic council on foreign relations head told pro-یران broadcaster Al Mayadeen on friday indicating that ایران's nuclear doctrine could change if the nation faced an existential threat یعنی کہ اگر ایران کو اس کے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو وہ اپنا nuclear doctrine بدل سکتے ہیں میں آپ کو بتلا دوں دوستوں کہ ایران کا جو پرمانو سینتر ہے وہ شانت پونڈ طریقوں سے ہے انٹرناشنل ایٹومک ایجنسی اس کی جانچ پڑھتال بھی کر چکا ہے نون پرویفریشن ٹریٹی میں بھی ایران نے دسخت کیے ہیں ایران کا nuclear doctrine صاف طور پر کہتا ہے کہ ہم پرمانو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا روس کے ودیش منتری سرگی لاورو نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دی تھی کسی بھی قیمت پر ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی مت سوچ کیوں کیونکہ ایران کے جو پرمانو سینتر ہیں وہ شانت پون کاریوں کے لیے ہیں ایسے میں کمال کرازی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلئر ڈاکٹرین بدل سکتے ہیں جس سے دو چیزیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں پہلی بات یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے دو کیونکہ آپ جانتے ہیں پرمانو بوم کا استعمال اگر ایک پکش کرے گا تو دوسرا پکش رکھنے نہیں والا ہے اور آپ جانتے ہیں پرمانو جو ارجہ ہوتی ہے اسے لکشمن رکھاؤں میں باندھا نہیں جا سکتا دیش کی سرحدوں میں باندھا زیادہ خطرنا اور دوسری بات اور یہ بہت اہم بات حصے پتا چلتا ہے کہ ایران بہت کم سمی میں پرمانو بوم بنا سکتا ہے کیونکہ اگر کمال کرازی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلئر ڈاکٹرین بدلنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ایران کے پاس پرمانو بوم یا کم سے کم اس کے پارٹس موجود ہیں اس کے کمپننٹس موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایک بہت کم سمی میں یہ حاصل کر سکتا ہے اس کا مطلب پشلے عرصے سے جو لگاتار ایک چرشہ ہو رہی ہے کہ پاکستان چین نے ایران کی مدد کی برمانو ہتھیار بنانے میں یہ خبریں غلط نہیں جو بھی ہے دوستوں کمال خرازی کا یہ بیان بہت ہی خطرناک ہے اور اگر ایسا وہ گمپیرتہ سے سوچ رہے ہیں تو دنیا بہت تیزی سے شل نہیں رہی ہے توڑ رہی ہے اپنے خاتمے کی طرف اب اصدار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے